اب جرنل ایفیکٹس ہون سرکولیشن اب بیٹے اس کا جرنل ایفیکٹس پڑھتے ہیں جرنل ایفیکٹس کیا کچھ ہے سرکولیشن کسے کہتے ہیں شابہ آشک سرکولیشن وہ کہتے ہیں جی آج کل میرے دین سرکولیشن میں ہیں آج کل میرے سٹارز گردش میں ہیں سرکولیشن میں ہیں مطلب میرا ستارے گردش میں ہیں وہی لفظ ہے یہ انگلیش میں گردش سرکولیٹری سسٹم گردشی نظام جو کسی چیز کے بینے میں مدد دیتا ہے ہاں بلال کیا کہہ رہے ہیں سرکولیشن انکریزز بلڈ وولیم اینڈ کارڈیک آؤٹپٹ یہ کیا کرتا ہے الڈو سٹیرون کیا کرتا ہے انکریزز بلڈ وولیم اینڈ کارڈیک کارڈیک کیا ہوتا ہے شابہ آؤٹپٹ بلڈ وولیم سے کیا مطلب ہے میٹھے ہمارے خون کا ایک وولیم ہے نا حجم ہے جو بھی لیکڈ چیزیں ان کا وولیم ہوتا ہے جس طرح دود ایک لٹر کا وولیم ہوتا ہے وہ جو گھیر رہا ہوتا ہے جو بھی چیز جو جگہ گھیر تھی اسے وولیم کہتے ہیں حجم جسے اردو میں آپ نے لفظ پڑھاؤ گا یہ بلڈ وولیم کو بڑھا دیتا ہے یعنی اگر خون اتنا سے حفظ کریں تو اس کا وولیم بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس میں کیا کرتا ہے پانی اور سوڈیم چھامل کر دیتا ہے اور دل کے آؤٹپٹ اس کو بھی بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا بلڈ پریشر پہ کیا اثر ہاتا ہے اس کا شابہ جب کارڈیک آؤٹپٹ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے ہائی ہو جائے گا ایلڈو سٹیرون الٹی میٹلی کیا کرتا ہے بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے یہ بیٹے آپ کو پتہ ہونے چاہیے چیزیں انکریزز بلڈ پریشر ڈیو ٹو انکریزز کارڈیک آؤٹپٹ بلڈ وولیم اینڈ وینس ریٹرن ٹھیک ہو گیا شباش اب یہ سویٹ گلینڈز سویٹ گلینڈز کون سے ہوتے ہیں سویٹ کہتے ہیں پسینے کو گلینڈز وہ حصے جو یا وہ گلینڈ جہاں سے پسینہ خارج ہوتا ہے سویٹ گلینڈ ٹھیک ہے ایلڈو سٹیرون کازز انکریزز سوڈیم اینڈ کلورائیڈ ری ایبزارپشن ایٹ سیم ٹائم اینکریزز پوٹاشیم سکریشن اب یہ کیا کر رہا ہے ادھر سوڈیم اور کلورائیڈ کی سوڈیم اینڈ کلورائیڈ ری ایبزارپشن تو کیا کر رہا ہے انکریز اور آگے پوٹاشیم کی سکریشن یعنی پوٹاشیم کے باہر نکلنے کو ٹھیک ہے صحیح ہے یہ پسینے میں اس طرح کام کر رہا ہے آگے جی آئی ٹی پر کیا کام کر رہا ہے گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک پر جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اگر ان میں سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے کلورائیڈ ہے ہائیڈروجن آئینز ہیں تو کیا کرے گا یہ ایلڈو سیڈون کازز انکریز سوڈیم ان کلورائیڈ ابزارپشن فرام دی انٹرسٹائن سائیملٹینیس سے انکریزنگ وارٹر ری ابزارپشن فرام دی جی آئی ٹی ٹھیک ہو گیا جو بیٹے ہم نے وہ فنکشن میجر پڑھ لیا اسی کے گرد گرد بات گھوم رہی ہے سوڈیم اور کلورائیڈ کی سوڈیم اور کلورائیڈ کی ابزارپشن ٹھیک ہے سائیملٹینیس لی فوراں سمجھنے سے ایک لفظ اردو میں پڑھتے نہیں یکے بعد دی گرے ایک کے بعد دوسرا جس طرح میں کہوں جی سائیملٹینیس لی آپ آتے رہیں اس کا مطلب پہلے ایک بندہ آجائے ایک کے بعد دوسرا آجائے دوسرے کی بات دی گرے یہ اردو میں یکے بعد دی گرے لفظ نہیں ہوتا ہے اس کو انگلش میں سائیملٹینیس لی کہتے ہیں بیٹھے یہ ہمارا ایلڈو سٹیرون ہارمون مکمل ہوا